بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ایکزیکٹ سچویشن ہے اس کا پتہ لگایا جائے جب وہ عداد و شمار سامنے آئے تو اس کے بات پتہ چلا کہ یہ حکومت کتنی ناہل ہے اسحاق دار جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی افلاتون چیز ہے وہ بھی نقام ہوا شہباز شریف بھی نقام ہوا اور شہباز شریف کی ساری ٹیم نقام ہوئی اب جنرل آسم نیر اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان وہ واحد امید ہے عمران خان وہ واحد ہوپ ہے حالانکہ اس دوران دو تین آپسن کی اوپر بات چیت ہوئی ہے دو تین آپسن سامنے آئی ہے لیکن وہ دو تین آپسن اتنی زیادہ پاکستان کے فائدے میں نہیں اتنی زیادہ عوام کے فائدے میں نہیں اگر یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لاتے ہیں یا پھر عبوری سیٹ اپ کو لبا کرتے ہیں یا کسی اور سیٹ اپ کی اوپر جاتے ہیں اور انتخابات نہیں گھرواتے دیکھیں اس ٹائم جو ملک کا مسئلہ ہے یہ اب آپ ذہن میں رکھیں بعد آپ امیجن کریں کہ اس طرح کی صورتحال آج سے آٹھ دس مہینے پہلے کسی نے سوچی تھی لیکن عمران خان نے وارن کر دیا تھا عمران خان نے وارننگ دے دی تھی یہ عمران خان کا وزن ہے یہ عمران خان کی اپروچ ہے کہ دس مہینے پہلے سال پہلے جو عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ ملک کی سچویشن کس طرف چلی جانی ہے ملک کی حالات کدھر چلے جانے ہے اگزیکلی وہی کچھ ہو رہا ہے اگزیکلی بلکل اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو اپنے کرزوں میں جکڑا اس کے بعد ایم ایف نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں اب جو شرائط ایم ایف کی جانب سے آ رہی ہیں اس کے بعد جو طوفان آنا ہے مہنگائی کا اس نے تو عوام کا جینا حرام کر دینا ہے پہلے ہی عوام بیچاری اتنی مر رہی ہے اتنی بری حالت میں ہے دیکھیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہوئے اور جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو کہ جنرل باجوا جس کو لیڈ کر رہے تھے وہ ابھی بھی عمران خان کے خلاف پوری کیمپین لانچ کیے ہوئے ہیں اور عمران عمران خان کی آڈیو ویڈیوز عمران خان کو پلے بوائی کہنا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب عمران خان عمران خان نے دو تین فارملے سامنے رکھتی ہیں جو حکومت ہے اس نے بھی فارملے رکھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اپنے فارملے ہیں لیکن جو عمران خان کا فارملہ ہے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہوئے کہ عمران خان کی بات ٹھیک ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ اب تو عمران خان کو لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں عمران خان کو لا کے دوبارہ سے عمران خان کو اسی جگہ سے پاکستان کا سفر شروع کروانا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا یہ جو اپنی شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے یہ تو صرف آتے ہیں اپنی لوٹ مار کے لیے اپنی کرپشن کے لیے اور اپنا پیسہ بنانے کے لیے اور منی لانڈرنگ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے جب پاور میں آنا ہوتا ہے پاور میں آنے کے بعد یہی کچھ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کی دولت اصل میں یہ اسی وجہ سے باہر رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سال دو سال آٹھ مہینے دس مہینے جب تک رہنا ہے اتنی دیر تک تو ہم پاور میں رہیں گے بچے رہیں گے ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی عدالت اور جیسے ہی نکلیں گے پاور سے تو ہم نے باہر ملک سے بھاگ جانا ہے اسی وجہ سے یہ اپنی دولت جائداد بچے خاندان علاج بیماری سب کچھ باہر رکھتے ہیں کوئی بھی چیز یہ پاکستان کے اندر رکھتے ہی نہیں بینک اکاؤنٹس ان کے سارے کے سارے باہر ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں عمران خان کا جینا مرنا تو ویسی پاکستان کے ساتھ ہے عمران خان کی جائدادیں عمران خان کی پراپٹیز عمران خان کے بینک اکاؤنٹس عمران خان کے بچے والدین سب کچھ پاکستان کے اندر ہے تو عمران خان کا تو باہر کوئی سٹیک ہی نہیں ہے باہر کوئی بینک اکاؤنٹ یا کچھ ایسا معاملہ تو ہے نہیں اس وجہ سے عمران خان ایک لاسٹ ہوپ ہے پاکستان کے لیے یہ تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو لاسٹ ہوپ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اس وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ یہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور آہستہ آہستہ ان کو ریلائزیسن ہوئی ہے کہ عمران خان وہ امید ہے تو ہمیں عمران خان کو ایک امید کی طور پر رکھنا چاہیے دیکھیں یہ جو اصل میں انکشاف کیا تھا ایک بہت بڑے صحافی کی جانب سے اور ایک انکشاف ایسا انکشاف جو کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا جب جنرل باجبہ پاور میں تھے جنرل باجبہ آرمی چیف تھے اس وقت شہباز شریف کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی ٹاپ کے جنرلز کی جس کے اندر جنرل پیس جنرل باجبہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار تھے وہ ملاقات اس مقصد کے لیے تھے کہ شہباز شریف کو عزم آیا جائے یہ تو اچھا ہو گیا یہ تو اچھا ہو گیا کہ اس وقت شہباز شریف کو نہیں لائے شہباز شریف کی ٹیم کو نہیں لائے یوں کہ اگر اس وقت شہباز شریف کو لے آتی اور وہ ایک نون لی کی حکومت ختم ہونی تھی اور دوسری نون لی کی حکومت آ جانی تھی تو اس نے جو تباہی اور برباتی اور جو لوٹ مار کرپشن جو منی لانڈرنگ تھی وہ ادھر سے شروع کر دینی تھی اسی وجہ سے ان کو روک دیا گیا عمران خان کو ایک آپشن کے طور پر استعمال کیا گیا اور عمران خان بلکل ٹھیک ثابت ہوا عمران خان نے ملک کو صحیح ڈیریکشن میں ڈالا عمران خان نے ملک کو ایک کرائیسس سے نکالا کیونکہ اس وقت بھی اس وقت بھی بلکل کرائیسس ڈیپولٹ کے اوپر کھڑا تھا ڈیپولٹ ہو گیا تھا بینکرپٹ ہو گیا تھا اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو بل کا خسارہ تھا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا دیکھیں یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان کی اکانومی میں اور اس کی گروت ریٹ میں جو اس ٹائم گروت ریٹ ہے پاکستان کا وہ زیرو پرسنٹ ہے جب عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تھا جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس وقت چھے پرسنٹ تھے آج زیرو ہو گئی ہے ان کو چاہیے تھا چھے کی بجائے آج آٹھ کرتے دس کرتے بارہ کرتے تب ان کی کارکرتگی کا پتہ چلتا مہنگائی کو ڈبل کرنے کے بجائے کم کرتے تب ان کی کارکرتگی کا پتہ چلتا یہ جو ملک اندر بجلی کا گیس کا بہران ہے اس کو ختم کرتے تب ان کی کارکرتگی کا پتہ چلتا الٹا انہوں نے آکے جو تباہی بربادی اور ملک ڈپورٹ پہ لے گئے ہیں یہ تو بری طرح سے بنقاب ہو گئے اور ان کی نا اہلی سامنے آگئی جو ہر آدمی کہتا تھا کہ یہ نہ کمے نہ اہل لوگ ہیں ان سے حکومت نہیں چلنی یہ صرف آتے ہیں آپ یہ دیکھیں پچھلے پنتالیس سے پچاس سال سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں ملک تباہ برباد کر کے چلے جاتے ہیں اپنی دولتیں بنا لیتے ہیں اپنی فیکٹرییاں اپنی جائدادیں اپنی انڈسٹرییاں اپنا کوئی شگر ملیں کوئی کسی چیز کے مل لگا کے تو یہ امیر ہو جاتے ہیں ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے غریب عوام مرتی چلی جاتی ہے ملک بچارہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی حساس ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی ریلائزیسن ہوئی ہے کہ عمران خان ہی وہ لاسٹ ہو پہے اور آخری کترے تک خون کے آخری کترے تک عمران خان کے ساتھ رہنا ہی اسی کندری بھلائی ہے اگر عمران خان کے ساتھ پوری سپورٹ اور عمران خان کو دوبارہ سے پاور ملا کے وزیراعظم منا کے اور اب ایسے بھی یہ تو اب نظر آ رہا ہے اب کسی کندے کی سہارے کی یا کسی آثرے کی یا کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں کیونکہ سب سے بڑی جو سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ وہ پبلک کی سپورٹ ہے پبلک کی سپورٹ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے پبلک اس ٹائم عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے آپ الیکشن کروا دیں ملک کے اندر آپ الیکشن کروا دیں آپ بریو ذمہ آپ اپنی ذمہ داری سے پھارے پھر عوام جانے اور حکمران جانے عوام جس کو بھی منتخب کریں عوام جس کو بھی الیکٹ کریں اور وہ واضح ہے وہ دیوار پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان ہے عمران خان نے ٹو تھرڈ میجورٹی لینی ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ عمران خان کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کوئی چارہ نہیں کیونکہ تمام کے تمام لوگ بڑی طرح سے نقاب بے نقاب ہو گئے ہیں